السلام علیکم بچو ہم سب افیہ ماہولیاتی آلودگی پڑھ رہے تھے تو اب ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ختم کیا تھا کہ آخرکار اس آلودگی کا زمینہ کون ہے ایک زمانہ تھا کہ ہماری ریاست کے گاؤں دیہات کے بیچوں بیچ ساپ و شفاپ پائنے کی ندیاں بہتی تھی یہ ساپ و شفاپ ندیاں اب گندی نالیوں میں تبدیل ہوئی ہیں پیارے بچو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اگر آپ نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کسی نہ کسی سے سنا ہوگا اپنے دادا سے اپنے اباجان سے سنا ہی ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ گاؤں میں اکثر ساپ و شفاپ پانی ہوا کرتا تھا لیکن جو آج کیا بڑی بڑی پانی کی ندیاں بہتی تھی لیکن یہ پانی اب یہ ساپ و شفاپ ندیاں جو ہے اب یہ بن گئی ہے گندی نالیاں کیا بن گئی ہے گندی نالیاں ذرا گور کریں کہ ہماری محل پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے آپ ذرا اس کے بارے میں گور کریں کہ اخرکار اس سب سے ہم پر کتنا برا اثر پڑتا ہے کیا اثر پڑتا ہے ہم پر مشہور و معروف جیلی ڈال کو دیکھیں ہم اکثر سکول میں ایکسکرشن جاتے ہیں اکثر یہ ڈال جانے کی زید کرتے ہیں چاروں طرف سے اس کا گلہ گھونٹا جا رہا ہے اور آپ نے اس کے عرض یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کو کتنے بری طرح اس کو گندہ کر رہے ہیں اور اس طرح یہ دن با دن سکرتی جا رہی ہے اور اس کا پانی بھی دن با دن کم ہوتا جا رہا ہے قریب قریب یہی حال ہماری دیگر جیلوں کا بھی ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آج تقریبا ہر کسی جیل کا یہی حال ہے اس سب کے لئے کون ذمہ دار پھر سے وہی سوال کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے قدرت کی طرف سے عطا کیے گئے ساپو شفاپ پانی کی جیلوں تالابوں چشموں اور برپیلے پانی کی انگنت ندیوں اور دریاؤں کو گندہ کیا ہے تو بچوں اس سب کا ذمہ دار ہم خود ہیں ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ان تالابوں ان چشموں ان برپیلے پانی پانی جو برپیلہ پانی تھا جو جیل کا پانی تھا اس سب شفاپ پانی کو ہم نے اور بہت ساری ندیا ایسے دریاؤں جو بہت زیادہ ساپو شفاپ تھا جن کا پانی ساپو شفاپ تھا اس کو ہم نے خود بخود گندہ کیا ہے کیسے کیا ہے جب ہم اپنے گاروں سے گند باہر نکالتے ہیں گندگی نکالتے ہیں یہاں باغوں پر کیلے مدوائی چھلکتے ہیں تو یہ سب کس میں چلا جاتا ہے اسی ساپو پانی میں اور ہم اس کو خود اپنے ہاتھوں سے گندہ کر رہے ہیں نتیجہ ہمارے سامنے ہیں ہم پانی کی بہتات کے باوجود تھا پینے کے پانی سے محروم ہو رہے ہیں اور نتیجہ ہمارے سامنے ہیں خود ہم نے اس کو گندہ کیا اور ہم اسے اب ہاتھ دو بیٹے ہیں ہمیں اب پینے کا پانی میسر ہی نہیں ہوتا ہم اسے محروم ہو گئے ہیں پینے اور کھانا پکانے کی قابل پانی کی مقدہ دن میں دن کم ہوتی ہے اور جو ہم پانی پیتے ہیں جس سے ہم کھانا پکاتے ہیں یہ بھی دن میں دن اب کم ہی ہوتا جا رہا ہے لوگ گندہ پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اور بیچارے لوگوں کے پاس اب بیچارہ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ جب ہم خود ہی اس کو گندہ کرنے والے ہیں تو ہمیں بیچارہ کہنے کا کوئی حق بھی نہیں ہے کیونکہ اب ہم کیا مجبور ہو گئے ہیں کہ اس پانی کو استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں گندہ پانی گندے پانی کو اور اس طرح روز بروز مختلف بیماریوں میں مختلف ہو رہے ہیں اور دن بعد دن ہم کسی نہ کسی بیماری کے شکار ہوتے جا رہے ہیں اگر ہم کھولی طور پانی کے وسائل کو محفوظ نہ رکھ سکے تو وہ دن دور نہ ہوگا جب ہمیں اس نیامت سے حد ہونا پڑے گا اب اگر ہم نے اس کا احتیاط نہیں کیا اب ہم نے پانی کے وسائل کو نہیں بچایا اس کی دیکھ بانا کی تو وہ دن دور نہیں ہوگا جب ہمیں اس نیامت سے حاد ہونے پڑے گئے ہمیں چاہیے کہ ہم رضا کارانہ طور پر اپنے دریاؤں جیلوں طالبوں اور ندیوں کو صاف رکھنے کے لئے ضروری اقدام کریں اور ہمیں چاہیے انہی جیلوں انہی ندیوں انہی طالبوں انہی دریاؤں کو ہم صاف سترہ رکھنے کی کوشش کریں اس کو صاف بچائنے کے لئے اور اس کو صاف سترہ رکھنے کے لئے بیز